ویجید دینہ ناچوہان یہ فیمز ڈائلاغ جب بھی ہمارے کانوں میں سنائی دیتا ہے تو ہماری نظروں کے سامنے بولیوڈ انڈاستری کے ہانسام ہنگ رتک روشن کا نام سب سے پہلے آتا ہے سال دوہزار بارہ کی فلم اگنی پتھ کا یہ فیمز ڈائلاغ ہے اس فلم میں ہمیں بولیوڈ انڈاستری کے کئی سپسٹار ایک ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم کے بارے میں نہیں بلکہ اس فلم میں کام کر کے پرصدھی حاصل کرنے والے ان کلاکاروں کی ریال لائف پارٹنر سے روبرو کرانے والے ہیں جو بہت سٹائلش دکھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کون ہے وہ کلاکار اور ان کے ریال لائف پارٹنرز پریانکا چوپڑا فلم میں کالی گاوڑے کا زبردست کردار نبھانے والی ابھی نیتری کا ریال نام پریانکا چوپڑا ہے جنہوں نے فلم میں وجہ دینا نات جوہان کی پریمی کا کے کردار نبھایا تھا اور درشکوں سے کافی زیادہ تاریفیں بٹو رہی تھی اگر بات کریں اس دلکش عبی نیتری کے پتی کے بارے میں تو ان کے پتی کا نام نک جونس ہے جن سے انہوں نے سال 2018 میں شادی کی تھی آپ کو بتا دے کہ نک جونس ہالی وڈ انڈسٹری کے ایک سفل ایکٹر کے ساتھ ساتھ ایک سفل سنگر بھی ہیں سمجھے دات فلم میں کانچہ چینا ایک ایسا کردار تھا جسے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا اور اس دھاکڑ کھل نائے کا کردار نبھایا تھا بولی وڈ انڈسٹری کے دگج عبی نیتہ سنجے دت نے ان کے دوارہ نبھائے گئے اس کردار کو درشکوں نے خوب پسند کیا تھا اگر بات کریں اس دگج عبی نیتہ کی پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام مانیتہ دت ہے جن سے 19 سال 2008 میں شادی کی تھی آپ کو بتا دے کہ مانیتہ پروفیشن سے ہندی فلم جگت کی ایک جانی مانی عبی نیتری رہ چکی ہیں جنہوں نے کئی فلموں میں اپنے عبی نیتہ کا ہنر دکھایا ہے اس شادی سے پہلے سنجدت دو شادی اور کر چکے ہیں جس میں ان کی پہلی پتنی کا نام رچہ شرما ہے اور دوسری پتنی کا نام ریا پلائی ہے کیٹرینہ کیف نے اپنے لا جواب لٹکو جھٹکو سے سبی کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا بھلے ہی یہ صرف گانے میں نظر آئیں تھی لیکن یہ اس کے لئے ذریعے کافی فیمس ہو گئی تھی اگر بات کریں صداکارہ کے پتی کے بارے میں تو آپ کو بتا دے انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہیں لیکن ورطمان میں ان کی لنک اپ کی خبریں بولی وڈ انڈسٹری کے جانی مانے ابھی نیتہ وکی کاؤشل کے ساتھ سننے کو مل رہی ہے رشی کپور اس فلم میں رشی کپور روف لالا کا زبردست کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں تھے جنہیں فلم میں وجہ نات چوہان کا دوست بنتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیکن فلم میں ان کا کردار نیگٹیو تھا جسے درشکوں نے بہت پسند کیا تھا اگر بات کریں زمدار ابھی نیتہ کی پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام نیتو کپور ہے جن کے ساتھ انہوں نے سال 1980 میں اپنا گھر بسایا تھا آپ کو بتا دے نیتو پروفیشن سے اور یارانہ جیسی ہٹ فلموں میں کام کیا ہے کنی کا تیواری فلم میں سکشہ جوہان کا شاندار کردار نبھانے والی ابھی نیتری کا ریال نام کنی کا تیواری ہے انہوں نے فلم میں وجہ ادینہ نات چوہان کی بہن کا شاندار کردار نبھایا تھا اس فلم میں یہ بڑی ہی ڈری اور سہمی لڑکی کے انداز میں نظر آئیں تھے جسے انہوں نے بہت خوبصورتی سے نبھایا تھا اگر بات کریں اس چیلنٹر ابھی نیتری کے پتی کے بارے میں درہ کی لنک اپ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو دوستو آپ کو فلم اگنی پت میں سب سے اچھوے آکٹنگ کس کی لگی تھی آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ہی بولیوڈ انڈاسٹری سے جڑی ایسے دلچسپ خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں